اسلام علیکم اگرس نیادی ہے اور ویلکم تو مائی یوٹیپ چینل امیدہ ناظرین آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین آپ سب کے علم میں ہے کہ ملک میں عام انتخابات شروع ہو چکے ہیں اور پورے ملک میں آٹھ فروری یعنی کل پولنگ ہوگی اور پچیس کروڑ عوام اپنے حق رائدہ ہی استعمال کرے گی اور پورے ملک کی طرح بالخصوص شالگورد کی عوام بھی کل اپنے ووٹ کی مدد سے اپنے حفرانوں کو منصب پہ لے کریں گی اور یہاں پہ پاکستان مسلم ابن نون پی ٹی آئی پیپل پارٹی جماعت اسلامی اور اس کے ساتھ ساتھ ازاد امیدوار بھی اپنی قسمت کا فیصلہ کروائیں گے اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کسیالکورد کی جو قومی اسمبلی کی سیٹے ہیں وہ ہیں پانچ قومی اسمبلی کی سیٹے ہیں جن میں دس صبح اسمبلی کی سیٹے ہیں جن میں سر فیرس جو کہ یہاں پہ بات کرتا چلوں تو این اے اکتر جو کہ خوجہ محمد آصف کا حلقہ ہے جو کہ گزشتہ چار پانچ الیکشنز میں وہ جیتے آئے ہیں اور ان کے مد مقابل جو ہیں وہ رہانہ ڈار ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما عثمان ڈار کی والدہ ہے تو ناظرین میں آپ کو ایک کلیر سیالکورد کی سبائی اور قومی اسمبلی کیا ہلکا وائز اور بائی نیم جماعت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک ہلکا سا انٹرڈکشن کرواتا چلوں سب سے پہلے این اے سیونٹی جو کہ پاکستان مسلم نون کے ارمغان سبانی جو کہ سبانی گروپ وریو گروپ جو کہ گزشتہ کئی تخابہ سے وہ سیالکورد کی یہ سیٹ جیتے ہویا ہیں تو ان کے مقابلے میں اس دفعہ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایتی افتہ امیدوار جو کہ ازاد امیدوار ہیں آپ سب کے علم میں ہیں کہ بلے کا نشان تو ان کو ملا نہیں اب سب کانڈیڈیٹ ازاد امیدوار کھڑے ہوئے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی حمایتی افتہ امیدوار صاحب زیادہ حامل ازاد صاحب ہیں اور ان کے مقابلے میں آئی پی پی استحقام پاکستان پارٹی کی ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ ہے اور اس کی کل جو ریجسٹر ووٹوں کی تعداد تقریباً ساڑھے پانچ لاک کل ووٹرز ہیں اور اس میں جو کہ مرد ووٹر کی تعداد تقریباً تین لاکھ اور ہوا تین ووٹرز کی تعداد کم سے کم دھائی لاکھ بنتی ہے تو یہاں پہ گزشتہ سالوں میں ارمغان سبحانیز جیتے ہوئے ہیں ایک دفعہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان بھی یہاں سے جیتی تھی تو اب کل پتہ لگے گا کہ صاحب زیادہ حامل رضا صاحب یہاں پہ سیٹ نکالنا کے قابل ہوتے ہیں کہ نہیں اور اس کے ساتھ پی پی فورٹی فور کی جو سیٹ صوبائی ساملے کے میں بات کرتا چلوں تو یہاں پہ سعید احمد بھلی صاحب باکستان تریکن صاحب کے حماسیات امیدوار ہیں اس کے ساتھ پی ایم ایل این کے رانہ آریف صاحب ہیں اور پیپل پارٹی کے زہیر عباس صاحب ہیں تو پی پی فورٹی فور کی جو میں کل ریجسٹرڈ ووٹوں کی بات کرتا چلوں تو پی پی فورٹی فور کے جو کل ریجسٹرڈ ووٹ ہیں وہ دو لاکھ اسی ہزار تقریباً بنتے ہیں یہ پہ رانڈ شکر آپ کو پتا رہا ہوں اور بندوں کی جو ووٹرز ہیں وہ تقریباً ڈیر لاکھ اور خواتین ایک لاکھ تیس ہزار کی یہاں پہ ووٹر ریجسٹرڈ ہیں اور اس کے ساتھ پی پی فورٹی فائف جو کہ پاکستان تحریکن صاحب کے امیدوار عمر جوید گھومن صاحب اور پاکستان مسلم نون کے تارک صبحانی صاحب اور یہاں پہ میں بات کلیر کرتا چلوں کہ یہ تارک صبحانی کی جو سیٹ ہے وہ پی پی فورٹی فائف تقریباً فورٹی یئر سے پاکستان مسلم نون کی سیٹ تھی تو گزشتہ الیکشن میں یہاں پہ تارک صبحانی کو ہرایا ایک نوجوان سیاستدان جو کہ احسن سلیم بریار نے اچھی لیر سے تارک صبحانی صاحب کو ہرایا یہاں پہ تو اس طرح اب جو کنٹنس کر رہے ہیں وہ تارک صبحانی عمر گھومن صاحب اور بارس علی صاحب یہاں سے گولی الیکشن کنٹس کر رہے ہیں جن میں دو الیک ستر ہزار کل ووٹرز ہیں جن میں ایک لاکھ چھتالیس ہزار بندوں کی تعداد ہے اور تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار عورتوں کی تعداد ہے جی ناظرین اب نیکسٹ حلقہ قومی سمبلی کا این اے اکتھر جو کہ خواجہ محمد عاصف جس کا مقابلہ رہانہ ڈار پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنمہ عثمان ڈار کی والدہ کر رہی ہے اور ان کے ساتھ پپل پارٹی کے خواجہ عویس مشتاق صاحب ہے اور سرجن تاہر بڑھ جو کہ جماعت اسلامی سے ہیں اور ازاد امیدوار کی میں بات کرتا چلوں یہاں میں عمر فاروق مائر جو کہ پاکستان تحریک انصاف سیالکورٹ کے فاؤنڈر ہیں جو سیالکورٹ کی بنیاد جن پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد سیالکورٹ میں رکھی تھی جن میں چند ہی لوگ ہوتے تھے ان میں عمر فاروق مائر کا نام سرے فرست ہے تو پارٹی نے ان کو نظر انداز کر کے رہانہ ڈار کو یہاں پر ٹکٹ دی تو اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ رہانہ ڈار سی لے پاتی ہیں کل ووٹرز کی تعداد جب میں بات کرتا چلوں یہاں پہ پانچ لاکھ ستائیس سے تقریباً اٹھائیس ہزار کی تعداد میں ہیں اور جو خواتین کی تعداد ہے وہ تقریباً دو لاکھ بہتر ہزار اور جو مرد کی تعداد ہے وہ تین لاکھ سمتھنگ یہاں پہ اینے اکتر کے ووٹ ہے اور اینے اکتر کے ساتھ ساتھ پی پی فورٹی سکس اور پی پی فورٹی سیون کے حلقے بندے ہیں پی پی فورٹی سکس میں روبہ ڈار اور پی پی فورٹی سیون میں بہر کاشف صاحب اور جو نئے حلقے کی میں بات کرتا چلوں اینے سیونٹی ٹو اینے سیونٹی ٹو میں چودری امجر علی باجوا صاحب ہیں جن کے مدد مقابل علی زاہد خان جو کہ زاہد آمد خان کے بیٹے ہیں اور ان کی جو کونسٹیوشی صبحی ساملی میں بنتی ہے پی پی فورٹی ایٹ اور پی پی فورٹی نائن پی پی فورٹی ایٹ میں احسین عباس صاحب ہیں پی ٹی اے کے امیدوار اور رانہ لیاکت صاحب ہیں پاکسہ مسلم لیگ نون کے امیدوار پی پی فورٹی نائن میں منور گل ہیں اور پی ٹی اے کے اور پی پی فورٹی نائن میں پاکستان مسلمی نون کے امیدوار ہیں رانہ افزل صاحب اور یہاں پہ تقریباً چھے لاکھ ووٹر ہیں کل ریجسٹرڈ اور تقریباً تین لاکھ بندے اور تین لاکھ ہی خواتین یہاں پہ ریجسٹرڈ ووٹر ہیں ایک اور حلقہ جو کانٹے دار توقع کی جاری ہے کہ کانٹے دار مقابلہ یہاں سے ہوگا یہاں پہ پاکستان مسلمی نون کی امیدوار سیدہ نوشین افتخار صاحبہ پاکستان مسلمی لیگ نون کی امیدوار ہے اور ساتھ ساتھ جن کا مقابلہ سخت مقابلہ پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار علی اشجد ملی صاحب سے ہے علی اشجد ملی جو کہ نو ڈاؤٹ ایک کانٹے دار مقابلہ پچھلے الیکشن میں بھی ان سے ہوا تھا اور کچھ ہی ووٹر ووٹ سے وہ جیتی تھی میڈم سیدہ نوشین افتخار اور ایک دفعہ پھر انہوں نے الزام لگایا کہ ووٹ دوبارہ کاؤنٹ کی جائیں اس میں پھر دوبارہ کچھ ٹیکنیکل ایشیوز کی بار سے دوبارہ ہار گئے علی اشجد ملی صاحب تو یہاں پہ جو پی پی فوٹی ایٹ پی سوری پی ففٹی اور پی پی ففٹی ون میں امان اللہ حجی امان اللہ صاحب اور پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار ہیں اور چودی نوید اشرف صاحب پاکستان مسلمی نون کے امیدوار ہیں اور پی پی ففٹی ون میں وقاس اتخار ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رفیق صاحب جو کہ پاکستان مسلمی نون کے نامزد امیدوار ہیں اور اس میں بات کرتا چلوں تو تقریباً ساڑھے پان لاکھ ووٹر ریجسٹرڈ ہیں جن میں دو لاکھ اسی ہزار خواتین اور تقریباً دو لاکھ چالیس ہزار بندے شامل ہیں یہ ناظرین قومی اسمبلی کا آخری سیال کوٹھا ہلکا میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں اینے سیونٹی فور جو کہ برگیڈر اسلم گھومن کا اور ساتھ میں پاکستان مسلمی نون کے نامزد امیدوار رانا شمیم احمد خان صاحب جو کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رانا شمیم صاحب کافی عرصے سے پاکستان مسلمی نون کی یہ سیر جیتے میں آئے ہیں اور اب ان کا کانٹے دار مقابلہ برگیڈر اسلم گھومن صاحب سے ہے ان کے جو پی پی فیپٹی ٹو اور پی پی فیپٹی تھری میں پاکستان مسلمی نون کے امیدوار فاخر نشاد گھومن پاکستان مسلمی نون کے چودی ارشد مرائچ اور پی پی فیپٹی تھری میں بیریسٹر جمشید ملک یاد صاحب اور پاکستان مسلمی نون کے امیدوار رانا عبدالستار صاحب ہے اور یہاں پہ کل ووٹرز کی تعداد تقریبا پانچ لاکھ چالیس ہزار اور دو لاکھ نبے ہزار بندے اور دو لاکھ پچاس ہزار خواتین ریجسٹرڈ ہے تو ناظرین یہاں پہ سیالکورٹ کی جو کونسٹیٹیونسی میں نے آپ کو بتائی لاسٹ دو تھاؤزن ایٹین کے الیکشن میں پانچ قومی اسمبلی اور دس سبائی اسمبلی میں سے پاکستان طریقہ انصاف ایک سیڈ نکالنے میں کامیاب ہوئی جو کہ اب پی پی فوڈی سکس چودری محمد اخلاق کا حلقہ ہے اور چودری محمد اخلاق گزشتہ الیکشن میں پاکستان مسلمی نون کے ساتھ بھی تھے پیپل پارٹی کے ساتھ بھی تھے اور پاکستان مسلملک کاف کے ساتھ بھی تھے دوزار اٹھارہ میں پاکستان طریقہ انصاف میں شامل ہوئے سیڈ نکالنے میں کامیاب ہوئے نو مئی کے بعد انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور آئی پی بی استحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہو اور انفورچنٹلی استحقام پاکستان پارٹی نے چوزری محمد اخلاق کو ٹکٹ نہیں دیا جو کہ پی پی فورٹی سک سے ازاد امید بار کی حیثیت سے میدان میں اترے ہیں ناظرین یہاں پہ میں آپ کو ایک بات نوٹ کرواتا چلوں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو بھی ہمارے تیارتا امید بارنا ہے ان کے مقابلے میں ان کا زیادہ کانٹے دار مقابلہ پاکستان مسلم بنگ نون کے علاوہ ان کی اپنے ہی جماعت پاکستان طریقہ انصاف کے ازاد ارکان سے بھی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ ان کا میچ ان سے زیادہ پاکستان مسلم بنگ نون سے زیادہ پی ٹی اے کے جو مخالف گروف ہے اس سے بھی پڑ سکتا ہے تو یہی مشورہ ہے کہ ان اپس میں اتحار سے لڑے تو یہ کوئی پاکستان مسلم بنگ نون کے امید بار اتنی حیثیت نہیں ہے سیالکورد میں کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کے امید بار کو ہرا سکے تو ناظرین اب جب یہ آپ ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ جب اپلوڈ ہوگی تو میرا خیال ہے کہ پولنگ سٹارٹ ہو چکی ہوگی تو ناظرین ٹرن اوٹ آپ نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے ووٹ کا حق ہر عوام کا حق ہے آپ نے حق اپنا استعمال کرنا ہے اور جس مرضی حکمران کو آپ لا سکتے ہیں جس مرضی حکمران کو آپ اتار سکتے ہیں تو ناظرین آپ کو جو بہتر حکمران لگتا ہے اس کو ووٹ دیں ووٹ کی طاقت سے بن سو پہ لے کے آئیں اور اپنے اور اپنے ملک کا ان سے ترقیادی کام کروائیں بہت شکریہ یہاں تک کے لئے مجھے اجازت دیئے ملتے ہیں اگلے بلوگ میں اللہ حافظ